اسلام علیکم ناظرین پچھلی قس کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ ارتراللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میں کندے کوئے میں گر گیا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح مجھے بھی اس کوئے سے نکال لے میرے اللہ اس قس کے آگاز میں کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں بچے کھیر رہے تھے گندوز ایک ساتھی بچے کے ساتھ الوار بازی کا رہا تھا اتنے میں آلنگویا بھی قبیلے میں پہنچ جاتی ہے اور ان کا مقابلہ دیکھنے لگتی ہے گندوز یہ مقابلہ جیت جاتا ہے پھر وہ آلنگویا کو دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے آلنگویا کہتی ہے تم بھی اپنے بابا کی طرح ایک بہادر سپاہی بنو گے گندوز کہتا ہے آلملا خاتون آپ مجھے گرسواری کب کرائیں گی آلنگویا کہتی ہے ابھی مجھے آرتک صاحب کے ساتھ ایک کام ہے اس کے فوراں بعد میں تمہیں گرسواری کراؤں گی یہ کہہ کر وہ آگے بار جاتی ہے اس کے بعد وہ اکیم ارتک کے پاس جا کر کہتی ہے آرتک صاحب میں رومیوں کے قریبی قبیلے میں اپنا کچھ مال بیچنا چاہتی ہوں میرے خاص آدمی بھی مال کے ساتھ جائیں گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ راستے میں ڈاکوں کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے میں آپ سے کچھ سپاہی مانگنے آئی ہوں آرتک کہتا ہے آپ تسلیح رکھیں آلملا خاتون اس علاقے میں افاظت کی ذمہ داری ہماری ہے میں فوراں کچھ سپاہی آپ کے مال کے ساتھ بجوا دوں گا آلنگویا کہتی ہے اللہ آپ سے راضی ہو آرتک صاحب ابھی میں آئیمہ خاتون کے پاس چلتی ہوں دوسری طرح منگول سپاہی ایک جگہ پہنچ کر کہتے ہیں ہماری ذمہ داری یہی تاکہ ہے آگے آپ کو خود جانا ہوگا ترکت کہتا ہے شکریہ ہم اپنا راستہ ڈونڈ لیں گے پھر وہ منگول سپاہی واپس مر جاتے ہیں ترکت اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے آگے آ کر رکھ جاتے ہیں بامسی پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں بھائی ترکت کہتا ہے ارترل صاحب نے ملاقات کی ایک جگہ مختص کی تھی وہاں جا کر ان کا انتظار کریں گے پھر ترکت کو وہ خیال آتا ہے جب اوگے دائی کے پاس جانے سے پہلے ارترل نے اسے کہا تھا کہ اس جگہ کو یاد رکھنا ترکت اگر کچھ برا ہوا تو ہم یہاں ملیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم قبیلے میں اکٹھے واپس جائیں گے اس خیال کے بعد ترکت کہتا ہے ارترل صاحب جانتے تھے کہ کچھ برا ہو سکتا ہے اس لئے انہوں نے مجھے ایک جگہ دکھا دی تھی بامسی کہتا ہے ہم ارترل صاحب کو لیے بیار واپس نہیں جائیں گے بھائی ترکت کہتا ہے ہم رات یہیں گزاریں گے منگول ہمارے تاکب میں آئیں گے کل ہم ان سے چھٹکارہ حاصل کر کے اس خاص جگہ پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے نویان اپنے کمانڈر سے پوچھتا ہے ارترل کہاں ہے کمانڈر کہتا ہے وہ اپنے خیمے میں آپ کا انتظار کر رہا ہے نویان کہتا ہے جب تک میں نہ کہوں اسے خیمے سے باہر مت نکلنے دینا اس کے بعد نویان ارترل کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اس مگولوں والے خیمے میں اس طرح دیکھنا ایک شرف کی بات ہے ارترل یا مجھے تمہیں سلطان ارترل کہہ کر بلانا چاہیے ارترل کہتا ہے بیٹھو نویان پھر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اتنے میں ایک عورت ان دونوں کے لیے کھانا لاتی ہے اس کے بعد نویان کہتا ہے تو تم نے کیوں اپنا ذہن تبدیل کیا اور اپنے پیارے سلطان اور اپنی ریاست کو دھوکہ دیا ارترل کہتا ہے تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نے ریاست کو دھوکہ نہیں دیا تم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے اگردائی خان کے عظیم دریا میں شامل ہو جانا چاہیے تم نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے بہاو کے خلاف نہیں جانا چاہیے کہ ابھی بھی تمہیں مجھ پر شک ہے نویان کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے تم اس نجوان سلطان کو جانتے ہو ارترل وہ تم سے زیادہ بہادر دکھائی دیتا ہے وہ جان کے بغیر ہار نہیں ماننا چاہتا صرف اس کی بہادری کی وجہ سے میں اس کی لاش کونیاں کی گلیوں میں کسی ٹھوں گا اگر تم نے اگردائی خان کو دھوکہ دیا تو میں تمہارے والد سلیمان شاہ کے خیمے میں مجود تمہارے بچوں کو زبا کر دوں گا اور تمہاری نسل مٹا دوں گا یہ مت بولنا یہ کہہ کر نویان کھانا کھانے لگتا ہے دوسری طرف کائے کی بلے میں آئمہ خاتون آلنگویا کی بہت عریفیں کر رہی تھی کہ تم نے ہماری بہت مدد گئی ہے پھر آئمہ خاتون اسے توفے کے طور پر ایک لباس دیتی ہے آلنگویا شکریہ ادا کرتی ہے پھر وہ تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگتی ہیں دوسری طرف آرترل کہتا ہے اوگے دائی خان نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے میں اپنے چاند سپائیوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں نویان کہتا ہے تم بلکل پریشان مات ہو آرترل ہمارے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں وہ سب تمہارے حکم کی پیروی کریں گے آرترل کہتا ہے لیکن آناطولیہ میں ہر طرف اوگز قبیلے ہیں جو جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں کیا تمہارے آدمی ان کے لیے کافی ہیں نویان نویان کہتا ہے وہ کافی سے زیادہ ہیں آرترل ہم صرف چاہتے ہیں کہ تم آناطولیہ کے دروازے ہمارے لیے کھول دو اور ہمارے ایک بھی سپائی کے کھوئے بغیر ہمیں فتح دلاؤ آرترل پوچھتا ہے تمہارے آدمی کہاں کہاں تائینات ہیں نویان کہتا ہے اس معلومات کے لیے تمہیں میرا اعتماد جیتنا ہوگا آرترل پہلے تم اپنی مرہوم بیوی حلیمہ کا ایک بچہ یہاں لاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے آدمی کون کونسی جگہ پر تائینات ہیں یہ کہہ کر نویان کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ایک اور بات تمہارے بھائی گندوگدو کا قبیلہ اس وقت چھلپ کے پاڑوں میں ہے اگر تم اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو گئے تو سب سے پہلے تمہارے بھائی کا قبیلہ تباہ ہوگا اب یہ تمہارے اوپر ہے آرترل اچھی طرح سے سوچ لو کال صبح ہم بہت اہم معاملے کے بارے میں بات کریں گے یہ کہہ کر نویان باہر نکل جاتا ہے باہر آ کر نویان ایک کمانڈر کو کہتا ہے اس پر نظر رکھنا یہاں افاظت کو مزید بڑھا دو یہ کہہ کر نویان آگے باہر جاتا ہے کائی قبیلے میں آلنگ گویا آئمہ خاتون کا دیا وال عباس پہن لیتی ہے آئمہ خاتون کہتی ہیں ما شاء اللہ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو بیٹی پھر وہ سب بیٹھ کر خوشگوار موڑ میں باتیں کرنے لگتے ہیں دوسری طرف نویان اپنے کچھ خاص آدمیوں کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں انہیں ڈول کی آواز سنائی دیتی ہے کچھ دیر بعد ایک سپاہی اندر داخل ہو کر کہتا ہے ایک قاسد اوگے دائی خان کی طرف سے خبر لیا ہے نویان نویان کہتا ہے اسے اندر بیجو پھر ایک اور سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے اوگے دائی خان زیافت کے دوران فوت ہو گئے ہیں یہ سنکر صاحب چونک جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اتنے میں نویان کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو میرا خان کیسے فوت ہو گیا آج صبح تو وہ بالکل ٹھیک تھا سپاہی کہتا ہے یہ سب بچانک ہوا ہے نویان میں وہیں موجود تھا وہ میرے سامنے نیچے گرے اور فوت ہو گئے پھر نویان کہتا ہے ہم سوگ میں ہیں بالوں کو کاٹو اور آنکھوں سے خون کے آنسو بہاؤ پھر نویان اس قاسد کو کہتا ہے تم جا کر خان کی بیوی اور ان کے بیٹے گیوک خان کو اطلاع دو کچھ دیر بعد نویان باہر نکل جاتا ہے باہر سامن بنگول سپاہی بھی رو پیٹ رہے تھے ہر طرف سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں ارترل بھی یہ آوازیں سن کر چونک جاتا ہے اتنے میں کچھ منگول اندر داخل ہوتے ہیں ارترل پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے باہر منگول کمانڈر کہتا ہے منہوس ترک ہو گئے دائی خان تمہارے آنے والی دن ہی مار گیا تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے اس طرح ارترل کچھ ہی لموں میں ان تینوں کو مار دیتا ہے اور آشتہ سے کہتا ہے تو وہ جھوٹا مائدہ ختم ہو گیا ہے نویان اس کے بعد ارترل ایک منگول سپاہی کا لباس اتارنے لگتا ہے اسی دوران نویان بھی ارترل کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر اپنے آپ سے کہتا ہے ہو گئے دائی مار گیا مائدہ ختم ہو گیا ہے ارترل اب میں تمہیں بھی ختم کر دوں گا یہ کہہ کر وہ ارترل کے خیمے کی طرف باگنے لگتا ہے اتنے میں ارترل اپنا بیس بدل چکا تھا اور خیمے سے باہر آ گیا تھا پھر نویان باہر آ کر بلند آواز میں کہتا ہے ارترل باگ گیا ہے ہر کوئی اپنے گوڑوں کی طرف جاؤ اسے تلاش کیے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے سب سپاہی باگنے لگتے ہیں اور ہر طرف افرہ تفریح مات جاتی ہے پھر نویان سخت غصے میں کہتا ہے میں تمہارا شکار کروں گا ارترل پہلے میں تمہارے پاؤں باندھوں گا پھر میں تمہارا دل کھینچ کر باہر نکال لوں گا میں اتنے زور سے تمہارا دل کھینچوں گا کہ تمہاری چیخیں سلچوکوں تک بھی پہنچیں گی اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے گنال پہ ایک نقشہ بنا کر کچھ منصوبہ بندی کر رہا تھا اتنے میں دمرل وہاں پہنچتا ہے گنال پوچھتا ہے کیا وہ قاسد کے لئے سے نکل گئے ہیں دمرل کہتا ہے جی ہاں گنال پہ صاحب ہمارے سپاہی راستے میں ہر طرف تائنات ہیں گنال پہ کہتا ہے بہت اچھے اگر منگول ہماری سزمین پر حملہ کرنے کے لئے پیدا ہو گئے ہیں تو انہیں ناپید کرنا ہماری ذمہ داری ہے چلو چلیں یہ کہہ کر وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں دوسری طرف ارترل منگول سپاہی کے بیس میں گوڑا بگا رہا تھا جبکہ منگول اس کا پیچھا کر رہے تھے دوسری طرف ارترل منگول سپاہی کے بیس میں گوڑا بگا رہا تھا ارترل ان صاحب کو مار کر پیدل ایک طرف چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد وہاں مزید منگول سپاہی پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے نویان بھی پہنچ جاتا ہے پھر وہ سب بیردگر کی صورتحال کا جائزہ لینے لگتے ہیں اتنے میں ایک سپاہی کہتا ہے اس کا گوڑا زخمی ہے وہ جنگل کی طرف باگ گیا ہوگا نویان کہتا ہے ہم اپنے گوڑے یہیں چھوڑیں گے کسی ایک کو گوڑوں کی نگرانی پر لگا دو ہم اسے تلاش کریں گے یہ کہہ کر وہ سب گوڑوں سے اتر آتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں کائی قبلی میں آلم گویا کا تجارتی کافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار تھا اس کی حفاظت کے لیے کائی کی بلے کے کچھ سپاہی بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے اتنے میں آلم گویا بھی اندر سے آ جاتی ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے اینج اور کارا مش مطاعت رہنا راستے میں گریب گروہ با کی مدد کرنا بچوں کو بھی تفہت وائف دینا مت بولنا تمہارا سفر محفوظ ہو اس کے بعد ان کا کافلہ روانہ ہو جاتا ہے موسیقی